حسینی کے آئے سن لو باطل سے سمجھوتا نہ کرنا یہ کردار حسینی ہے جو باطل ہیں جو جھوٹے ہیں ان سے سمجھوتا نہیں کرنا چاہے وہ نمازی ہو چاہے روزے دار ہو اگر جھوٹا ہے تو اس سے سمجھوتا نہیں یزید کی جو فوج تھی نا بائیس ہزار کی تعداد تھی نماز کے بڑے پابند تھے پورے جب جب وقت ہوتا تھا جماعت کا ازان ہوتی تھی با جماعت نماز پڑھتے تھے پورے یزید کی فوج بے نمازی نہیں تھے وہ لوگ گھنٹے مارنے والے نہیں تھے نماز پڑھنے والے تھے سمجھ گئے آپ عدیدانی مللت بتا رہا ہوں میں آپ کو نمازی تھے روزے دار تھے قرآن کی تلاوت کرتے تھے سب کچھ تھا لیکن حسین کی دشمن تھے حسین کی دشمنی میں آئے تھے تو لہذا معلومہ یہ باطل پرست ہو گئے حسین سے دشمنی کرے نماز بھی پڑھے تو اس کی نماز کام کی نہیں اس کا روزہ کام کا نہیں آج بھی بہت سے دشمنانِ حسین موجود ہیں جو یزید کی تعریف کرتے ہیں حسین کو دشمنی کرتے ہیں جیسے کہ وہ لمبارا جو ہے نائک اس نے کہا تھا کہ حسین جو ہے وہ سیاسی جنگ لڑنے گئے تھے ابھی آپ نے اس کی وضاہ سن لی کہ جنگ لڑنے نہیں گئے تھے حسین اگر جنگ لڑنے کے لیے جاتے تو بہدروں کو ساتھ لے کر جاتے سوربہوں کو ساتھ لے کر جاتے نوجوانوں کی فوج اپنے ساتھ لے کر جاتے چھوٹے بچوں کو چھے مہنے کے شیرخار بچے کو ساتھ لے کر نہ جاتے امام حسین کربلا کی دھرتی پر جنگ لڑنے نہیں گئے تھے نانا جان کا دین بچانے گئے تھے شریعتِ محمدیہ کو بچانے گئے تھے امتِ مسلمہ کی تقدیر کی حفاظت کیلئے گئے تھے کون کہتا ہے کہ حسین جنگ لڑنے گئے تھے اگر جنگ لڑنے جاتے خدا ہی قسم تو پورے اپنی ساتھ بڑے بہدروں کی فوج لے کر جاتے لیکن امام حسین کے ساتھ سری بہتر آدمیوں کا قافلہ تھا جو حسینِ عالی مقام رضی اللہ تعالی اپنے نانا جان کے دین کی حفاظت کے لئے کربلا کی دھرتی پہنچے حالانکہ جب مکہ سے آپ اخصت ہو رہے تھے سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی نے امام حسین کا راستہ روک دیا اسے ہاتھ پھیلا کر کہا حسین میں آپ کو کوفہ نہیں جانے دوں گا کوفہ لایوفہ کوفے والے بے وفا ہوتے ہیں آپ کے بابا جان مولا علی کو بلا کر دھوکے سے شہید کر دیا کہیں آپ کو بھی دھوکے سے شہید نہ کر دیں آپ من جائیے میرے بھائی حسین آپ من جائیے لیکن حسینِ پاک نے عبداللہ ابن زبیر کو بازو ہٹایا اپنے ہاتھ سے وہ کہا اے عبداللہ ابن زبیر میرا راستہ نہ روکو میرے نانا جانتے جو میں نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو آج پورا کرنا ہے وہ کیا وعدہ تھا وعدہ یہی تھا کہ بیٹے حسین اپنا گلہ کٹا دینا باطل سے سمجھوتا نہ کرنا اپنے جوان بیٹوں کو لٹا دینا باطل سے سمجھوتا نہ کرنا امام حسینِ علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے نانا جان سکھیے وعدے کو پورا کیا کربلا کی دھرفی پر سیدنا علی اکبر کی جوانی سے لے کر اٹھارہ سال کے جوان بیٹے سے لے کر چھے مہنے کے شہزادے علی ازغر تک ہماری موٹیوب چینل کھٹی کی سننی دیلیر خوابی کو سبسکرائب کریں اور بیل آل کن پر ٹھیک کریں